اسلام علیکم اردو کارنر چینل میں آپ سب کو خوش آمدید تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل اردو کارنر کو نیچے لال رنگ کے سبسکرائب بٹن کو دبا کر سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹفیکشن آپ کو بروقت مل سکے شکریہ پیش خدمت ہے کہانی پرانا کنواں کا دوسرا حصہ پریتم لال کی بات پر میں سوچتا ہوا اپنے گھر کی طرف چاڑھ لڑا اس کا کہنا تھا کہ میں لکشمی دیوی کو اگر راضی کر لوں تو ایک جان کی بھینٹ چڑھانی پڑے گی اس کے بعد وہ مجھے دھن دولت کا پتہ بتا دے گی میری قربت دور ہو جائے گی اور میری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی اس کے بغیر وہ تمہیں دھن دولت کا پتہ نہیں بتائے گی مجھے ان باتوں پر کبھی اعتماد نہیں آسکتا تھا یہ سب ضعیف العتقادی کی باتیں ہیں میں نے پریتم لال کو گھورتے ہوئے کہا اور پھر واپس آ گیا اس رات بہت گرم تھی چنانچہ میں نے کمرے کے بجائے اپنا پلنگ باہر سہن میں برامدے کے ساتھ ہی ڈال لیا میری بیوی نے مجھے منع کیا تھا کہ میں سہن میں نہ سوں پر میں نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا اس پر اس غریب نے بھی مجبوراً اپنا پلنگ باہر نکالا اور خاموشی سے سونے کے لیے لیٹ گئی مجھے خیال نہیں کہ وہ لیٹتے ہی سو گئی یا جاگ رہی تھی لیکن گرمی کی وجہ سے مجھے نین نہیں آ رہی تھی کچھ دیر میں سونے کی خالی ادھر ادھر کروٹے مدلتا رہا لیکن نین نے تو جیسے نہ آنے کا فیصلہ کر لیا کچھ دیر بعد میں پیشاپ کی حاجت کی وجہ سے اٹھا اور بیت الخلا کی طرف چل پڑا اس وقت میرے ذہن میں بیوی کی باتیں گرتش کر رہی تھی اور نہ ہی پریتم لال کی باتیں میں نے بیت الخلا میں جا کر استعمال کیا اور باہر آ گیا لیکن واپسی پر کونے کے قریب سے گزرتے ہوئے مجھے چونک کر رکنا پڑا میں نے کسی عورت کے ہسنے کی آواز سنی تھی اب وہ آواز کچھ گھٹی گھٹی تھی ابھی میں فیصلہ نہیں کر پایا تھا کہ آواز کس طرف سے آئی ہے کہ میرے کانوں میں ایک اور آواز آئی جان دو اور مایا لو اس بار میں نے تیزی سے اپنا رخ کونے کی سمت کر لیا آواز یقیناً اسی کونے کے اندر سے آئی تھی میں نے اونچی آواز میں پوچھا کون ہے جان دو اور مایا لو میرے سوال کے جواب میں پھر وہی آواز آئی ایک لمحے کے لیے مجھے خیال گزرا کہ آگے بڑھ کر کوئے میں جھانک کر دیکھوں اور معلوم کروں کہ یہ کیا اسرار ہے لیکن دوسرے ہی لمحے پریتم لال کی بتائی ہوئی باتوں نے مجھے چھوکا دیا مجھے اس قسم کی فرسودہ باتوں پر بلکل یقین نہیں تھا لیکن اس وقت نہ جانے کیوں میرے دل نے کہا کہ آسما کر دیکھنے میں کیا حرچ ہے میں نے دل کو مضبوط کر کے کہا لکشمی دیوی میں تمہارے لیے بھینٹ چڑھانے کو تیار ہوں یہ کہہ کر میں لمبے لمبے قدم اٹھاتا اپنے بستر کے قریب آ گیا برابر میں میری بیوی بے خبر سو رہی تھی اس غریب کے چہرے پر اس وقت اتمنان تھا میں کچھ دیر خموشی سے دیکھتا رہا پھر سوچ کر تیزی سے کمرے میں آیا ایک کاغذ کے بیکار سے ٹکڑے کو لپیٹ کر تاویز کی شکل دی پھر اپنی بیوی کے پرانے ڈپٹے کا ایک کاغذ کے ٹکڑے کو اس طرح بھاندھا جیسے امام زامر بھاندھا جاتا ہے پھر میں باہر آیا اور اپنے بستر پر لیٹ گیا میری معصوم اور بے گناہ بیوی بدستور سو رہی تھی میں اسے دیکھتا رہا پھر دڑکتے ہوئے دل سے اپنی سکیم کو عملی جامع پہنانے کی غرصے میں نے ہاتھ بڑھا کر اسے بازو سے تھام کر ہلانا شروع کر دیا کون ہے بھئی کون ہے وہ ہڑ بڑھا کر اٹھ بیٹھی ارے گھبراؤ نہیں میں ہوں میں نے آہستہ سے کہا خیریت تو ہے وہ مجھے دیکھ کر بولی پریشان مت ہو سب خیریت ہے میں نے دل کی دھڑکنوں پر کابو پاتے ہوئے کہا پھر اس بناوٹی تاویز کو بیوی کے طرف بڑھاتے ہوئے کہا اسے جا کر پرانے کوئے میں ڈال دو ارے یہ کیا ہے میری بیوی نے حیرت سے کہا تاویز میں نے دھوک نگلتے ہوئے جواب دیا تم نے اس مکان میں آسیب اور چڑیل کا خطرہ محسوس کیا تھا نا اس لیے میں یہاں کے ایک شاہ صاحب سے یہ تاویز لائیا ہوں انہوں نے کہا تھا کہ اسے آدھی رات گئے اگر پرانے کوئے میں ڈال دو تو پھر کسی قسم کا خطرہ باقی نہیں رہے گا مجھے ادھر جاتے ہوئے ہول آتا ہے اب خود ہی جا کر ڈال دیجئے تاویز میری بیوی نے سہمی نظروں سے پرانے کوئے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا شاہ صاحب کا حکم ہے کہ اسے کوئی عورت ہی کوئے میں ڈالے میں نے جلدی سے کہا گھبراؤ نہیں میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں یہ سن کر میری بیوی تیار ہو گئی ہم دونوں پرانے کوئے کی طرف بڑھنے لگے جیسے جیسے فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھی جب کوئے کا فاصلہ تھوڑا رہ گیا تو میں رک گیا ارے بھئی آپ رک کیوں گئے میری بیوی نے پوچھا میں شاہ صاحب کے دھکم کے مطابق تاویز ڈالتے وقت تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا تم جلدی سے آگے بڑھ کر تاویز کوئے میں ڈال دو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں میری بیوی نے بڑی معصوم نظروں سے میری طرف دیکھا پھر تاویز ہاتھ میں لے کر آگے بڑھ گئی میں ٹک ٹکی باندھیں دیکھ رہا تھا کوئے کے قریب جا کر اس نے اپنا سر نیچے جھکایا پھر تاویز والا ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ ایک کربناک چیخ فضاء میں گونج کر مادوم ہو گئی نہ چانے وہ کون سی طاقت تھی جس نے اس غریب عورت کو اٹھا کر کوئے کے اندر چھونک دیا میں سکتے کی کیفیت سے دوچار ہو گیا میرا جسم پسینے میں نہا گیا جو کچھ میری نظروں نے دیکھا وہ مجھے یقین نہیں آیا کوئے کی جگہ چار فٹ سے کس طرح کم نہ تھی اس لیے میری بیوی کا اچانک اچھل کر اس میں گر جانا بڑی حیرت کی بات تھی ابھی میں کسی بدھ کی طرح کھڑا تھا کہ اچانک مجھے اس واقعے کی سنگینی کا خیال آیا میرے ضمیر نے مجھے لان دان کی میں کوئے کی طرف بے تہاشا بھاگا میں نے اس اندھیرے میں جھانک کر دیکھا وہاں گہرا اندھیرہ تاری تھا اور مکمل سکون تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو یہ سب کیا ہو گیا میں ہاتھ ملتے بڑھ بڑھانے لگا یہ کیا ہو گیا میں بھاگا اندر گیا اور ٹارچ لے کر کوئے کے پاس آ گیا میری اس وقت پاگلوں جیسی حالت تھی کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ٹارچ کی روشنی جب میں نے کوئے میں ڈالی تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی میری بیوی کا کوئے میں کہیں پتہ نہیں تھا البتہ نظروں کو خیرہ کرنے والی ٹارچ کی روشنی میں سارے کوئے نظر آ رہا تھا مگر اس میں کچھ نہیں تھا میں نے غور سے دیکھا تو مجھے کالی سی دیکھ نظر آئی جس میں سونا ہی سونا تھا سونے کے اس زخیرے کو دیکھ کر میرے حواس جاتے رہے میری سمجھ میں بات آ گئی لکشمی نے اپنا وعدہ پورا کر دیا میں چارپائی کی رسیاں کھول کر رات بھر کوئے سے سونا نکالتا رہا پسینے سے میرا برا حال ہو گیا رسیوں سے میرے ہاتھ شل گئے صبح ہونے سے پہلے میری پوری دیکھ خالی کر چکا تھا اتنا بڑا خزانہ دیکھ کر مجھے بیوی کے کھونے کا کوئی دکھ نہیں تھا اس وقت تو مجھ پر ایک ہی دھن سوار تھی کہ جتنی جلدی ہو سکے سارا دھن باہر نکالنوں پریتم لال نے لکشمی کے بارے میں بلکل ٹھیک کہا تھا لکشمی نے میری بیوی کی جان کے وز کروڑوں کے ذرو جواہر اور سونے کی اشرفیاں مجھے دے دی تھی جنہیں میں نے کسی ندید انسان کی طرح جلدی جلدی سمیٹ کر رات و رات صندوق میں محفوظ کر لیا بیوی کی پوری سرار موت سے زیادہ مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ اب میرے سارے دکھ دور ہو جائیں گے اور میں اپنی رئیسہ کو بھی اپنا لوں گا اگر کوئی فکر تھی تو بس اس بات کی کہ بیوی کی لاش کہیں کونے سے نہ نکل آئے میں ساری رات اسی ادھیر بن میں رہا لیکن صبح جب ہوئی اور میں نے دھڑکتے دل سے کونے میں جھانکا تو وہاں سوائے جھاڑ جنکار اور کوڑے کرکڑ کے سوا مجھے کچھ نظر نہ آیا وہاں دیکھ بھی نہیں تھی یہ سوچ کر میری ساری الجن ختم ہو گئی کہ لکشمی نے میری بیوی کی ہڈیوں تک کو غالباً سرما بنا کر استعمال کر لیا تھا اب میرے لئے بس ایک ہی مسئلہ باقی رہ گیا تھا کہ میں جلد از جلد رئیسہ کو تلاش کروں اور اسے ساتھ لے کر کسے بڑے شہر کی طرف نکل جاؤں جہاں تک میری بیوی کی موت کا تعلق تھا تو اس سلسلے میں کوئی مجھ سے بوچھنے والا نہیں تھا اس کے والدین پہلے مر چکے تھے جس کی وجہ سے میرے والد نے ترس کھا کر اسے میرے سر تھوپ دیا تھا بیوی کے قریب عزیزوں میں سے صرف ایک مامو تھے جنہوں نے اس کی شادی کے خراجات بڑی خندہ پیشانی سے برداشت کیے لیکن بٹوارے کے فساد کے وقت وہ لاپتہ ہو گئے کسور میں میری بیوی کا پاس پڑوس والوں سے کوئی میل جول نہیں تھا بس یہ کہ میرے لئے کوئی دشواری نہیں تھی میں حضب معمول دوسری صبح دفتر گیا اور دفتر کا کام کرتا رہا رات جو بھی وجیب واقعہ پیش آیا کسی کو کانو کان خبر نہیں تھی چار روز تک میں نے اپنے معمول میں کوئی فرق نہیں آنے دیا پانچوے دن میں نے اپنے پڑوسیوں میں یہ بات مشہور کر دی کہ میری بیوی اپنے عزیزوں کے پاس کراچی چلی گئی اور اب میں بھی کراچی جا کر ملازمت کرنا چاہتا ہوں دفتر میں بھی میں نے یہی کہا اور ملازمت سے استیفہ دینے کے لیے پندرہ روز کا نوٹس دے دیا اگر میں چاہتا تو فوری طور پر ملازمت چھوڑ سکتا تھا جس کے لیے مجھے پندرہ روز کی تنہا گوانی پڑتی لیکن اس طرح ممکن تھا کہ دفتر والوں کو شک ہو جاتا اور دوسری بات یہ تھی کہ میں اس عرصہ میں رئیسہ کو ڈونڈنے کے بارے میں سوچنا چاہتا تھا جو کچھ میں نے تیہ کیا تھا اس میں رئیسہ کا قرب بنیادی حیثیت رکھتا تھا آٹھ نو روز اسی پریشانی میں گزر گئے میں چونکہ استیفہ دے چکا تھا اور نوٹس کی مدد پوری کر رہا تھا اس لیے میں نے دفتری کاموں میں دلچسپی لینا چھوڑ دی اب میرا معمول تھا میں صبح ٹھیک وقت پر آفیس پہنچتا پھر ایک دو گھنٹے بیٹھ کر کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے اٹھ جاتا اور پھر سارا دن رئیسہ کی تلاش میں مارا مارا پھرتا جو جو میرے استیفے کی مدد نزدیک آ رہی تھی میری بیچانی بڑھتی جا رہی تھی مجھے رئیسہ ابھی تک نہیں ملی تھی اور اس لیے بھی مجھے ہر وقت کھٹکا لگا رہتا کہ وہ رقم جس کا میں نے تخمینہ کروڑوں میں لگایا تھا اور جسے میں نے اپنی بیوی کو لکشمی کی بھیٹ چڑھا کر حاصل گیا تھا کہیں چوری نہ ہو جائے باروہ دن گزرا تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ اگر رئیسہ نہ ملی تو میں قصور سے چلا جاؤں گا تاکہ اپنے آپ کو زندگی کے حسین سانچے میں ڈھال لوں جس کی مجھے بچمن سے خواہش تھی رئیسہ کو بعد میں بھی ڈھونڈا جا سکتا تھا تیرہویں دن میں دفتر سے اٹھ کر سٹیشن کی طرف چیل قدمی کر رہا تھا کہ اچانک ایک کار میرے قریب رکی مجھے ڈرائیور کی یہ حرکت بہت بری لگی لیکن دوسرے ہی لمحے کار کے اندر سمٹی رئیسہ نظر آئی اس وقت مجھے اتنی خوشی ہوئی جتنی پہلی بار لکشمی کے دھن دولت کو دیکھ کر ہوئی تھی ارے رئیسہ تم میں لپک کر اس کے قریب جاتا ہو بولا میں نے سنا ہے کہ تم قصور کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر کہیں جا رہے ہو رئیسہ نے بھجے ہوئے انداز میں کہا ہاں میرا ارادہ ہے کہ اب لاہور جا کر کوئی کوشش کروں گا مگر لاہور میں تم کہاں ٹھہر ہوگے ارے بھئی ظاہر ہے کسی ہوتل میں میں نے اداسی سے جواب دیا پھر میں نے کہا کیا تم جانتی ہو میں نے یہ فیصلہ کیوں کیا جب سے تمہارا خط ملا ہے میں تمہارے لیے سوچتا ہوں تمہارے بغیر اب زندگی ویران ملوم ہوتی ہے اگر تم میرا اتنا خیال کرتے ہو تو ہم اجنبیوں کی طرح چوری چھپے کیوں ملتے ہیں جو کچھ ہونا تھا رئیسہ ہو چکا اب ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے کیا تم مجھ سے شادی کرنے پر تیار ہو بولو یہ تم کیا کہہ رہے ہو رئیسہ چونکر بولی کیا تمہارا خیال ہے کہ میں اپنی خوشی کے لیے کسی دوسری عورت کی زندگی کی خوشیاں چھین لینا پسند کر لوں گی ارے بھئی تمہیں حالات کا علم نہیں میں نے کہا تم جس عورت کا ذکر کر رہی ہو وہ مجھے چھوڑ کر جا چکی کہاں جہاں وہ خوش رہ سکتی تھی میں نے کہا میں نے اس کے راستے میں رکاوٹ بننے کی کوشش نہیں کی بلکہ میں نے اسے ازاد کر دیا رئیسہ نے حیرت سے کہا کیا تم نے اسے طلاق دے دی ہاں یہی اس کی خواہش تھی مگر میں نے تو سنا ہے کہ وہ اپنے کسی عزیز کے پاس کراچی چلی گئی ہے ہاں بھئی میں نے یہی مشہور کر دیا اور اب اسی لئے میں خود بھی یہاں سے کہیں دور جانا چاہتا ہوں تاکہ لوگ میرا مزاق نہ اڑائیں میں نے یہی مشہور کر دیا ہے رئیسہ کچھ دیر تا کار میں بیٹھی مجھ سے باتیں کرتی رہی اس کے بعد مجھے تفصیل سے بتایا کہ وہ لاہور میں رہتی ہے اور ایک فلاحی ادارے سے متعلق ہے جس کے لئے اس کا قصور اور دوسرے شہروں میں آنا جانا رہتا ہے رئیسہ نے بتایا کہ اس کے ماں باپ مزور ہو چکے ہیں وہ والد اور والدہ کی کفالت کرتی ہے ہم دونوں نے آئندہ زندگی کے متعلق سنجیدگی سے گفتگو کی اس نے مجھے لاہور کا اپنا پتہ دیا اور ہدایت کی کہ میں لاہور آ کر اس کے والدین سے ملوں وہ خوشی میں ڈوبی یہ وعدہ کر کے چلی گئی کہ اب وہ لاہور میں مجھے ملے گی دوستو یہ کہانی یوٹیوب چینل اردو کارنر پر پیش کی جا رہی ہے تمام دوستوں سے پھر گزارش ہے کہ نیچے سبسکرائب کا بٹن دبا کر چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے باتوں باتوں میں میں نے رئیسہ کو یہ بھی بتا دیا کہ اب میرے پاس اتنی دولت ہے کہ میں کوئی ذاتی کاروبار شروع کر سکوں میں نے اس سے کہا تھا کہ پاکستان آتے وقت میں نے اپنا مکان فروخت کر دیا تھا اس کے علاوہ میں نے یہ بھی چھوٹ بولا کہ روانگی سے پہلے میرے دادا نے میرے والد کے حصے کے آٹھ لاکھ مجھے دے دیئے جو میں نے بعد میں پاکستان منگا لیے اور اب انہی ربوں سے کاروبار شروع کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں رئیسہ میری باتوں سے مطمئن تھی تیش شدہ پروگرام کے تحت تیسرے دن خاموشی سے میں قصور سے رخصت ہوا اور لاہور آ گیا اور ایک اچھے سے ہوتل میں قیام کیا لاہور آنے کے پندرہ دن کے اندر میں نے تمام ذرو جوہر کو نکتی میں بدل کر مختلف بینکوں میں جمع کرا دیا جو مجھے لکشمی نے دیئے تھے اسی اثناء میں میں نے اچھرہ کے علاقے میں ایک واجبی سا مکان کرائے پر لیا اور رئیسہ کے والدین سے مل کر رشتے کی درخواست کی قصہ مختصر کہ جلد ہی میری شادی رئیسہ سے ہوگی رئیسہ کو رئیسہ مجھے پالینے کے بعد خود کو دنیا کا خوش قسمت انسان سمجھنے لگی رئیسہ نے ملازمت چھوڑ دی جیسے جیسے دن گزرتے گئے میری قسمت کا پانسہ پلٹتا رہا میں نے بھاگ دوڑ کر دلالوں کے ذریعے ایک زمین کا سودا کیا اور وہاں ایک ذاتی کرخانہ تعمیر کرانے لگا اس دوران میں نے شہر کے پرسکون علاقے میں اپنے نئے مکان کی بنیاد بھی ڈال دی اور صبح سے شام تک ان دونوں تعمیری منصوبوں میں لکا رہا چھے ماہ بعد رئیسہ کو لے کر نئے مکان آ گیا جہاں آرام اور اسائج کی ہر شہ تھی نوکر چاکر اور گاڑیاں سبھی کچھ تھا میرا ذاتی کرخانہ مکمل ہوا تو میں نے لاہور کے چکا تھا میرے کارخانے میں بے شمار آدمی میرے اشارے کے منتظر رہتے اور سب سے بڑی بات یہ کہ رئیسہ میری زندگی میرے ساتھ تھی جو اب تک میرے بیٹے کی ماں بن چکی تھی یہ سب کچھ میری خواہش سے زیادہ تھا میں اپنی پہلی بیوی کو بلکل بھول چکا تھا اور زندگی کے ہنگاموں میں الچ گیا مجھے آج بھی وہ دن اچھی طرح یاد ہے جب رئیسہ نے مجھ سے فرمائش کی کہ وہ نے بیٹے کی پہلی سلگیرہ بڑی دھوم دھام سے منانا چاہتی ہے میں نے اس تقریب کے لیے بہترے پیسہ لٹایا میرے لڑکے کی سلگیرہ میں ایک دن تھا اس روز میں اور رئیسہ تمام دن خریداری اور بنگلے کے حال کو سجانے میں مصروف رہے جس میں سلگیرہ منائی جانی تھی رات گئے تک بنگلے میں خوشی تاری رہی پھر میں نے ملازموں کو آنے والی کل کے بارے میں ضروری ہدایات دیں اور خوابگاہ میں آ کر لیٹ گیا دن بار کا تھکا ہوا تھا جلدی آنکھ لگ لگی لیکن ابھی مجھے سوئے زیادہ دیر نہیں گزی تھی کہ ایک دہشتناک خواب دے کر اٹھ گیا میں اس رات اپنی پہلی بیوی کو خواب میں دیکھ رہا تھا وہ مجھے بے حد شاکی نظر آئی اس کے چہرے پر غیر معمولی سنجیدگی اور اداسی تھی اس نے میرے بیڈ روم میں میرے قریب آ کر کہا آپ نے جو کچھ کیا وہ اچھا نہیں تھا اگر آپ نے مجھے پہلے بتا دیا ہوتا کہ آپ کی زندگی کی بھینٹ آپ کے لیے خوشیاں فرام کر سکتی ہے تو میں بخوشی آپ پر سے قربان ہو جاتی اور اپنی زندگی بھینٹ چڑھا دیتی لیکن آپ نے مجھے حزمانے کی کوشش نہیں کی میں تو خیر لکشمی کی بھینٹ چڑھ گئی لیکن آپ اس سودے پر خوش نہ رہ سکیں گے تم یہاں کیوں آئی ہو میں نے خواب میں بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا میرا آنا بھی ناگوار گزرا ہے آپ کو میری سابقہ بیوی نے اداس ہو کر کہا پھر جاتے ہوئے بولی اگر آپ ناراض ہو رہے ہیں تو میں واپس جاتی ہوں لیکن جاتے جاتے میں آپ کو لکشمی کا وہ پیغام دے دوں جس کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے لکشمی کا پیغام میں نے حیرت سے پوچھا ہاں لکشمی کا پیغام اس نے آپ سے یہی کہلوایا ہے کہ اسے آپ کا بیٹا بہت اچھا لگا ہے میری مرہوم بیوی نے مینی خیز لہجے میں کہا پھر وہ میری نظروں سے غائب ہو گئی اس خواب کا ختم ہونا تھا کہ میں ہڑ بڑا کر اٹھ بیٹھا خوابگاہ میں ہلکے نیلے رنگ کا پلب روشن تھا میں نے رئیسہ کی طرف دیکھا جو اپنے بستر پر بڑے آرام سے سو رہی تھی اس کے پائیں جانے میرا بیٹا سو رہا تھا جس کی کل سالگیرا تھی میں تھوڑی دیر ان کو دیکھتا رہا پھر دوبارہ سونے کے لیے لیٹ گیا اور دل کو تسلی دی کہ جو کچھ دیکھا وہ خواب تھا دوسری صبح میں اور رئیسہ جلدی ہی اٹھ کر اور ضروریات سے فراغت پا کر سالگیرا کے ہنگامے میں علج گئے ملازمین انتظامات کے سلسلے میں ادھر ادھر بھاگتے پھر رہے تھے رئیسہ انہیں ادھائیات کرتی اور ایک ایک چیز کو اپنے نگرانی میں کر رہی تھی شام کو چھے بجے مہمان آنا شروع ہوئے میرا بنگلہ چکمگا رہا تھا رنگ برنگی کم کمے دلن کی مانت سجے تھے رئیسہ اور میں گرم جوشی سے مہمانوں کو ویلکم کر رہے تھے آج میں نے بچے کی خوشی میں سکرخانے میں چھٹی کر دی تھی اور تمام ملازمین کو ایک روز کی تنخواہ دینے کا اعلان کیا تھا ساڑھے سات بجے تک تمام مہمان آگئے میں اور رئیسہ بھی حال میں موجود تھے ہر شخص خوش تھا ہر طرف ہنسی اور کہکے تھے میرا لڑکا اس بارات کا دولہ بنا تھا کبھی وہ ایک مہمان خاتون کی گود میں نظر آتا تو کبھی دوسری میں آٹھ بجے سارے مہمان اس بڑی میز کے کرد جمع ہو گئے جہاں انواہ اقسام کے کھانے چھنے ہوئے تھے اور ایک طرف کھانے پر سلگیرہ کا کیک رکھا تھا رئیسہ نے بچے کو گود میں لے رکھا تھا اور اس کے ہاتھ میں چھوری تھما دی جس سے اس کو کیک کاٹنا تھا بچے کے ہاتھ میں چھوری دے کر رئیسہ نے اوپر سے اس کو ہاتھ دبا لیا تاکہ چھوری نکل نہ پائے پھر اس نے جھک کر کیک پر جلتی ممبتی پر پھونک ماری بچے کا ہاتھ تھام کر کیک کٹوایا تو پورا حال مبارک کے شور سے گونجھٹا لیکن دوسرا ہی لمحے خوشی کی معفل ماتم قدہ بن گئی کیک کاٹے جانے کے بعد مہمان کھانے میں مصروف تھے کہ میرے بچے نے جو اس وقت میری گود میں تھا ایک خوفناک چھک ماری پھر اس کے قبل کہ میں کچھ کرتا اس نے خون کی الٹی کی اور دیکھتے ہی دیکھتے میری گود میں اکڑ کر تھنڈا ہو گیا مہمانوں میں کوہرام مچ گیا رئیسہ پر دیوانگی تاری ہو گئی اس نے جگر کے گوشے کو مجھ سے چھین کر سینے سے لپٹایا اور بہن کرنے لگی میں پتھر کے بت کی طرح اسے دیکھتا رہ گیا اکلوتے بیٹے کی موت نے رئیسہ کے ذہن پر ایسا اثر کیا کہ وہ ہر وقت دیوانوں جیسی باتیں کرتی میں نے شہر کے بڑے بڑے ڈاکٹروں اور بہترین نرسوں کو اس کے علاج پر معمول کر دیا جو ہر وقت اس کی دیکھ بال کرتے خود میں بھی مصروف رہتا اور دعائیں کرتا کہ وہ تندرست ہو جائے تین مہینے تک رئیسہ اپنے بچے کی جدائی کے جان لیوہ کر میں بستر سے لگی رہی پھر اس کی ذہنی حالت نارمل ہونے لگی ڈاکٹروں نے سن خوشخبری دی کہ وہ جلد ٹھیک ہو جائے گی چار مہینے بعد وہ کسی حد تک موت کا غم بھول گئی اور دوبارہ زندگی کے کاموں میں حصہ لینے لگی جس روز اس نے غسل کیا اس روز میں نے دل کھور کر غریبوں اور مسکینوں میں خیرات کی ادھر میرا کاروبار روز ترقی کر رہا تھا میرا رئیسہ کی بیماری کے دوران میں کارخانے سے وقتی طور پر قطع تعلق ہو گیا لیکن میرا منیجر کمال کمال ہشیاری سے دیکھ بال کرتا رہا رئیسہ بھی اب رتی رتی معاملات میں دلچسپی لیتی اب میں نے ایک دوسرے شہر میں ایک چلتی ہوئی مل خرید لی اور کچھ ایسا ہو گیا کہ جس کام میں ہاتھ ڈالتا وہ سونا بن جاتی کاروبار سے فائدہ کمز کم یہ ہے کہ اس میں مصروف اور انگامیں بہت رہتے ہیں اور اسی لیے غالباً کاروباری آدمی اپنی نچی دکھ درد کو جلد بھلانے میں کامیاب ہو جاتا ہے لیکن کچھ غم ہمیشہ تازہ رہتے ہیں مجھے خوشی تھی کہ رئیسہ بچے کے غم کو بلا کر کاروبار میں دلچسپی لے رہی تھی لیکن میری خوشی بہت مختصر ثابت ہوئی ایک روز میں لائل پور کے دورے سے واپس لوٹا تو میں نے رئیسہ کے چہرے پر غم دیکھا کیا بات ہے اداس نظر آ رہی ہو میں نے پوچھا تم غالباً زیادہ دنوں تک میری دوری برداشت نہیں کر سکتی چلو وعدہ آئندہ کبھی باہر جاؤں گا تو تمہیں ساتھ لے جاؤں گا رئیسہ مسکرائی پھر اداسوں کر بولی لیکن آپ جو سمجھ رہے ہیں وہ بات نہیں میں نے محبت سے پوچھا پھر کیا بات ہے منہ اگر زندہ ہوتا تو کم اس کی دوسری سالگیرہ منا دے کچھ دیر تک میں اس کے پاس بیٹھا اسے سمجھاتا رہا پھر گھومانے لے گیا پھر ہم ادھر ادھر تفریق کرتے رہے دونوں وقت تک کھانا بھی ہم نے اور ہوتل میں کھایا پھر میں نے دوسرا شو دیکھنے کا پروگرام آیا اور رئیسہ کو لے کر انگریزی فلم دیکھنے چلا گیا ہماری واپسی رات ساڑھے بارہ وجہ ہوئی اس وقت تک اس کا غم کچھ ہلکہ ہو چکا تھا واکسپی کے وقت اس کے چہرے پر اتنا ملال نہیں تھا جسے دیکھ کر میں پریشان ہو گیا بہرحال گھر آ کر ہم نے کپڑے تبدیل کی اور اپنی خواب کامے آ گئی مجھ پر سفر کی تھکان بھی تھی لیکن اس کے باوجود میں اس وقت تک جابتا رہا جب تک رئیسہ سو نہیں گئی رئیسہ کے سونے کے بعد بھی میں دوسری طرف کروٹ لے کر سونے کی کوشش کرنے لگا میری آنکھ بھی چلت لگ گئی میرا اندازہ ہے کہ شاید میں مشکل سے گھنٹے ہی سویا ہوں گا کہ مجھے دوبارہ جاگنا پڑا رئیسہ نے مجھے بیدار کیا تھا میں نے اس کی طرف دیکھ کر پیار سے پوچھا کیا ہوا نہیں نہیں آ رہی رئیسہ کے چہرے پر اس وقت ویسی کیفیت ہی جیسی میں صبح دیکھ رہا تھا اس کی آنکھوں سے ویرانی برس رہی تھی وہ مجھے ٹک ٹکی بھاندھیں دیکھ رہی تھی جیسے بہت دکھ ہی بات کہنے لئی ہو تم اس وقت بہت پریشان ہو میں نے اسے سمجھایا موت اور زندگی خدا کے ہاتھ میں ہے ہمارا اس پر اختیار نہیں جو کچھ ہوا اسے خدا کی مرضی سمجھو اور غم کو بھولنے کی کوشش کرو وہ میری بات سنے بغیر مجھے دیکھتی رہی اس کی دراز بلکوں کے گوشے بھیگنے لگے ان باتوں سے کچھ نہیں ہوگا میری جان تم مفت میں صحت گواں بیٹھو گی میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا کچھ دیر تک وہ گمسم بیٹھی رہی پھر بولی مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے کہو کیا بات ہے اگر مجھے کچھ ہو جائے گے تو اب مجھے آپ بھولیں گے تو نہیں میں نے اسے بازووں میں سمجھتے ہوئے کہا کیسی باتیں کر دی ہو پھر پوچھا کہیں تم انہیں خواب تو نہیں دیکھا ہاں اس نے لرز کر کہا میں نے اپنے مننے کو دیکھا ہے وہ مجھے اپنے ہاتھوں کے اشارے سے بلا رہا ہے اسے میری ضرورت ہے میں نے جلدی سے کہا تمہارا وہم ہے تھیرو میں ڈاکٹر کو فون کرتا ہوں تمہاری طبیعت خراب ہے پھر کسی دیر کے بغیر میں نے ڈاکٹر کو فون کیا اور اسے بنگلے آنے کا کہا ڈاکٹر نے پہنچنے میں دیر نہیں لگائی اس کا معینہ کرنے کے بعد اس نے کہا کہ معمولی گھبرات ہے جو صبح تک جاتی رہے گی نیند کا انجیکشن نکالا اور سرنج بھرنے لگا میرا بھی خیال یہی تھا کہ اسے سکون اور نیند کی ضرورت ہے نیند کا انجیکشن لگنے کے بعد وہ آرام سے سو جائے گی ڈاکٹر انجیکشن تیار کرنے میں مصروف تھا اور میں اس کے قریب کھڑا رئیسہ کو دیکھ رہا تھا جو مسہری پر لیٹی سانسے لے رہی تھی ڈاکٹر سرنج تیار کر کے اس پر جھکا اور سپیرت لگانے لگا لیکن اس سے پہلے کہ وہ انجیکشن لگا تھا رئیسہ چکتی اٹھ بیٹھی اور بولی نہیں مجھے مت رکو میں جاؤں گی ضرور جاؤں گی میرا منہ مجھے بلا رہا ہے دیکھو وہ مجھے اشارہ کر رہا ہے اور یہ عورت کون ہے جس نے میرے منہ کو پکڑ رکھا ہے چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو میرے منہ کو رئیسہ تڑپ کر پاگلوں جیسے انداز میں مسہری سے نیچے آئی اور دیوانوں کی طرح بھاگتی ہوئی خوابگاہ سے نکل گئی میں بھی اس کے پیچھے بھاگا اسے آوازیں دینے لگا لیکن بیرونی رہداری میں قدم رتی ٹھٹک کر رک گیا اور حیرت سے آنکھیں پھاڑے رئیسہ کو گھورنے لگا جو فرش پر چت پڑی تھی اور اس کے موں سے بالکل اسی انداز میں گھڑا گھڑا خون نبل رہا تھا جیسے میں نے سالگیرہ کے موقع پر لڑکے کے موں سے نکلتے دیکھا تھا یہ کیا ہو گیا اچانک ڈاکٹر کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تو میں چونک پڑا جیسے میں ابھی خواب دیکھ رہا تھا پھر مجھے کچھ ہوش نہیں رہا مجھے اتنا یاد ہے کہ میں دوڑ کر رئیسہ سے لپٹ گیا لیکن رئیسہ کا حرکت کر رہتا جسم ایک لمحے میں بے جان ہو گیا آج ان واقعات کو گزرے اٹھارہ سال بیٹھ چکے ہیں اس وقت میری عمر اکیامن سال ہے میرے پاس بے حساب دولت ہے میں جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں میری توقع سے بڑھ کر فائدہ ہوتا ہے لیکن مجھے کسی پل سکون نہیں آتا مجھے پہلی بیوی کی یاد ستاتی ہے کبھی مجھے رئیسہ کی دردناک موت یاد آتی ہے اور کبھی بچے کو کسی عورت کے چنگل سے چھوڑکارا دلانے کے لیے اٹھ کر بھاگنا اور وہ پھر مر گئی اور کبھی لڑکے کی موت تڑپاتی ہے جو بھری محفل میں مر گیا میری پہلی بیوی لکشمی کی بھینٹ چڑ گئی رئیسہ اور میرے لڑکے کو نہ جانے کس جنگ کے پاداش میں مجھ سے چھین لیا گیا اب میرے اس دنیا میں کوئی نہیں میں ہوں اور میری زندگی کی ناختم ہونے والی تلخیاں آج جب بھی میں اس واقعہ کو سوچتا ہوں تو مجھے بڑی شدت سے لکشمی کا انتظار ہے میں لکشمی کی دولت اسے واپس کرنا چاہتا ہوں اور اس بار خود کو اس کی بھینٹ چڑھانا چاہتا ہوں مگر مجھے موت نہیں آتی موت ان لوگوں کو آ جاتی ہے جنہیں اس کا انتظار نہیں ہوتا اور لکشمی نے شاید بھینٹ لینی بند کر دی ہے دوستو کہانی کیسی لگی نیچے کمیٹ میں ضرور بتائیے اور ہمارے چینل اردو کارنر کو ضرور سبسکرائب کیجئے شکریہ